20 سال کی یہ لڑکی اور 15 سال کا اس کا بھائی قتل کیا ہے جی انہوں نے میرے سسر بھی تھے اور میرے سسر کے دوست تھے نا تو ان کا ماما کے ساتھ تعلقات تھے مارا کیوں ہیں؟ وہ میرے ساتھ غلط کر رہا تھا چھیڑتا تھا؟ جی غلط حرکتیں کرتا تھا؟ جی زیادتی کی کوشش کی تھی یا کی ہے زیادت ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے واری ویڈیوز سے باقبر رہ سکے 20 سال کی یہ لڑکی اور 15 سال کا اس کا بھائی قتل کیا ہے جی انہوں نے اور قتل کس کا کیا ہے کیوں کیا ہے کتنے لوگ تھے وجہ کیا تھی اور حیرانگی ہوگی کی اتنی عمر میں اتنا بڑا قدم کیوں اٹھانا پڑا نام کیے جیت کو مہک ایسا کیوں کیا اس نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی کس نے نام بتاؤ اور شروع سے بتاؤ سب تاریک تاریک نے کیا کیا تھا اور تاریک کون تھا میرے سسور بھی تھے اور میرے سسور کے دوست تھے نا تو سسور بھی تھے تو ان کا ماموں کے ساتھ تعلقات تھے ماما کے پاس آتے تھے ان کے آٹھ سال ہو گئے تھے تعلقات کو ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے ہم اچھا نہیں سمجھتے تھے ہم ماما سے جھگڑتے تھے ماما کہتی کوئی بات نہیں ایسے نہیں کیا کرو کوئی آتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایسے نہیں کیا کرو ہم لوگ ماما سے بحثتے تھے پھر اس نے مجھے دو دفعہ چھیڑا میں نے ماما کو بتایا میری ماما نے نہیں مانا میری ماما کو کہتا ہے میری بیٹی ہے میں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میری بیٹی ہے تو ماما نے یقین کر لیا ماما کہتا ہے خدا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے مارا کیوں ہے وہ میرے ساتھ غلط کر رہا تھا چھیڑتا تھا جی غلط حرکتیں کرتا تھا جی زیادتی کی کوشش کی تھی یا کی ہے زیادتا کوشش کی تھی ابھی کی نہیں تھی اس نے بچے کتنے تمہارے میرے بچے دو تھے ایک ہو تو گیر ایک میرے پاس ہے پاس ہے اچھا مارا کیوں ہے مطلب کے کس طرح مارا ہے لیننگ کس نے کی کتنے لوگ تھے ماما نے ماما نے جب دیکھا ماما ان سے جھگڑی ماما نے ان کو مدد پھر بعد میں ماما نے ٹھنڈی ہو گی ماما کہتا ہے میں کیا کھانا ہے ماما کو کہتا ہے مجھے چائے پلاؤ ماما دودھ لینے گئی پھر بعد میں دودھ لینے کے بعد آئے پہلے اس نے یہ کام نہیں کیا بعد میں جب دودھ لانے گئی تب ماما نے دیکھا کہ وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے اس نے کپڑے اتارے ہوئے تھے تو مارا کیس چیز سے ہے کتنے لوگوں نے مارا ہے پلین کس نے کیا پلیننگ کا پتا نہیں ہے ماما نے صرف اتنا کہا کہ تم آکے رسی کھانچو کس چیز کی رسی ہے گلے میں اس کے رسی ڈالی تھی ٹھیک ہے شام کا وقت تھا دن تھا شام شام کا وقت تھا رسی میں گلے میں رسی کس نے ڈالی تھی میرے کزن نے کزن نے ڈالی تھی پھر کیا ہوا میری ماما نے میں نے اور میرے کزن اور میرے بھائی نے کھانچی پھر اس سے اس کی موت ہو گئی جی پھر کیا کیا اس کے ساتھ اس کے ساتھ بھائی اور میرا کزن اور میری ماما ان کو نہر میں پھینکا ہے کون سی نہر میں بی آر بی نہر بی آر بی نہر میں پھینکا ہے تو پولیس کو کیسے پتا چلا اور آپ کو کیسے پکڑا اس کو نہیں بتا میری ممہ کو پکڑا تھا میری ممہ کو لے گئے تھے ہم لوگ میرا بھائی آیا وہ ہمیں لے گیا یہاں سے اس نے کیا کیا تھا اس نے یہی رسی گھینچی تھی تمہارا کیا نام ہے خاصم خاصم تم نے کیا کیا تھا میں نے صرف رسی گھینچی تھی کوشش میں نے کیا لیکن میں نے گھینچی نہیں ہاتھ ہی لگایا تو میں نے چھوڑ دیا صرف میں لاشٹ کانے لگا گیا یہ حالات ہے جی کمسن دونوں لیکن قدم ان لوگوں نے بڑا اٹھایا ہے اور ماں کے کہنے پہ ہوا رسی گھینچی دونوں نے اور اس کا یہ بھی کہنا ہے وجہ یہ تھی کہ مجھے چھیڑنے کی کوشش کی زیادتی کرنے کی کوشش کی اور کہتے ہیں کہ کپڑے بھی اتارے ہیں ظاہرے اس کو بھی غصہ تھا والدہ کیوں بھی کچھ معاملات تھے ان کے ساتھ پھر مل کے یہ سب کچھ کیا لیکن قدم جو تھا وہ بہت بڑا تھا آج اس حالت میں فیوچر ہے آگے مستقبل ہے بدنصیبی کی جو ہتھکڑین کے ہاتھوں میں اور اس کے آنکھوں میں آنسو بھی ہے اپنے کیے پہ ظاہر ہے پچتاوا بھی ہوگا پچتاوا ہے جی تو یہ سب کچھ ہے تو آج کے اموائیکے میں اتنا ہے